24 نیوز سوشل میڈیا کے کلپ نہیں خبر چلاتا ہے مری والی ویڈیو 24 نیوز کے پاس بھی تھی لیکن وہ خبر نہیں تھی اس لیے ہم نے نہیں چلائی جہاں بلکل یہ شخص کون ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ خانے وال کے جام صفتر ہیں جن کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی اور سب لوگ یہ سمجھے کہ یہ عثمان بزدار ہیں عثمان بزدار کے نام سے چلنے والی ویڈیو کی 24 نیوز نے کھوج لگا لی ہے یہ جام صفتر ہیں جن کا تعلق خانے وال سے ہے یہ پنجاب کے علا منتخب ہوئے ہیں عثمان بزدار صاحب ہیں ان کی مشابت رکھنے والے شخص کا تعلق جو خانے وال سے ہے اور پتہ چلے کہ ان کی ایک ویڈیو جو ہے گوشتہ تین دنوں سے وائرل ہوئی ہے اور ویڈیو کے وائرل ہونے کی ایک وجہ یہ تھی کہ جو ہماری صاحب موجود ہیں جام صفتر صاحب ان کی مشابت جو ہے نام منتخب وزیر علیہ عثمان بزدار کے ساتھ بہت زیادہ ہے اور فیس بک پہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کی صورتحال پر ہم بات کریں گے ہماری صاحب موجود ہے جام صفتر صاحب جی آپ دائے گا کہ آپ کی مشابت ہے عثمان بزدار جو کہ نام منتخب وزیر علیہ ہیں تو اپنے گا کہ یہ ویڈیو کس فت بنای گئی تھی اور اب آپ جبکہ آپ کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہیں تو کیسا آپ محسوس کر رہے ہیں سر جی ہم رمضان شریف سے پہلے مری گئے تھے کچھ دوست تو وہاں کی یہ پتیاترہ چیئر لفٹ کی یہ میری ویڈیو ہے اور اس وقت بھی یہ وائرل ہوئی تھی لیکن اس کے بعد پھر یہ خموشی ہو گئی تھی اب جب کل سے یہ کسی دوست نے یہ ایسی سوشل میڈیا پہ دے دی ہے تو کل سے مجھے فون کالز پی آئی ہیں اور میں ٹی وی پہ بھی یہ دیکھا ہے تو باقی شکل تو شابدت ایک دوسرے سے کسی کی بھی ہو سکتی ہے خوشی ہے مجھے اس بات کی لیکن اصل جو عثمان بزدار وزیر علیہ پنجاب ہیں وہ میں نہیں میں تو جام صفتر ہی ہوں یہ اچھا دیکھا کہ آپ تو یقینی طور پر ملینز لوگ آپ کو لائک کر چکے ہیں آپ کے وہ ویڈیو وائرل ہو چکی ہے اور یقینی طور پر نومنتخب وزیر علیہ جو عثمان بزدار صاحب ہیں انہوں نے بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیا ہوگا تو آپ عثمان بزدار صاحب سے کوئی خواہش کا اظہار کریں گے ملاقات کا جی جی ضرور میں کروں گا اگر بزدار صاحب تک یہ میرا پیغام پہنچ جائے تو میں ان کی تقریب علیہ پرداری میں اگر چاہیں تو مجھے شریک کریں تاکہ میں ان سے بلوں مبارک بات پیش کروں اور اپنے شہر خصوصاً صبح جو ہمارا پنجاب ہے جنوبی پنجاب کے مسائل سے اگاہ کروں یہ تو میری خواہش ضرور ہے جی بلکل جیسے کہ جام صفتر سٹار کی گفتگو آپ سن رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ یقینی طور پر ان کی مشابت نومتخف وزیرعالہ عثمان بزدار صاحب کے ساتھ ہے لیکن اس کے ساتھ سے انہیں خواہش کا اظہار کیا ہے کہ جب ان کی ویڈیو وائرل ہو چکی ہے انہیں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ٹیلی فون کر رہے ہیں تو وہ ہی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ عثمان بزدار جو نومتخف وزیرعالہ ہیں ان کی حلب پرداری تقریب میں جانا چاہتے ہیں اگر وہ ان کو مدعو کریں تو جی تو یہ جام صفتر ہیں جن کا تعلق خانیوال سے ہے ندیم مغل ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں مزید بات کر لیتے ہیں ندیم مغل گفتگو بھی ہوئی آپ کی جام صفتر سے ان کا جو سوشل میڈیا پر ویڈیو ہے بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی خاصی مشابہت رکھتے ہیں عثمان بزدار سے بات ہوئی آپ کی یہ جانا چاہ رہے تھے حلب پرداری میں کیا کہنا تھا جی بلکل یہ جام صفتر ہیں اور اب پرد چلیں کہ یہ جہاں خانیوال کے ایک مقامی ذمہ دار ہیں اور ان کی رہیشت جو ہے وہ خانیوال میں ہے تو جام صفتر کی وہ ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ رمضان اور مبارک سے قبل مری لے گئے تھے جہاں پر ان کے دوستوں نے جو ہے وہ بلندی پر ان کی یہ ویڈیو بنائی تھی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس وقت تو اتنی وائرل نہیں ہوتا جی بھی لیکن اب جب سردار عثمان بزدار سے ان کی مشابت سامنے آئی ہے اور یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں ہزاروں کے طاقت میں لوگ ٹیلی فون بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ خواہش کی ہے جام صفتر سٹھار کی کہ وہ لوگ متخف وزیر اعلی کی حل برداری کی تقریب میں وہ جائیں اگر انہیں مدود کیا جائے تو اور وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی یہ خواہش بھی وجود ہے جو عثمان بزدار جو وزیر اعلی ہیں ان سے خود ملنا چاہتے ہیں تاکہ ان کی اگر آمنے سامنے بلاقات ہو تو جو ان کی مشابت ہے وہ اس کو زیادہ بہتر انداز میں جو ہے وہ اجواہ کرنا چاہتے ہیں تو یہ سوالے سے وہ مطالبہ کر رہے ہیں لوگ متخف وزیر اعلی سے جب انہیں اپنے حل برداری کی تقریب میں مدود کرے آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ لوگ متخف وزیر اعلی عثمان بزدار جو ہیں انہیں مدود کرتے ہیں یا نہیں دوسری جانی اب اگر یہاں خانیوان کی صورتحال کی بات کی جائے تو اجام صفدر ستھار جو ہیں ان کے دوست اور اعلی محلہ جو ہیں وہ بڑی تعداد میں ان سے یہاں پر ملنے کے لیے آ رہے ہیں اور یہاں پر انہیں مبارک بات دے رہے ہیں اس حوالے سے کہ ان کی مشابت جو ہے وہ نو منتخف وزیر اعلی ستھار عثمان بزدار کی تقریب ہے اور خاصی خوشی کا اظہار کیا جارہا ہے اس حوالے سے جان صفدر ستھار کے اہل خانہ کی جانب سے اور دوستوں کی جانب سے اہل محلہ کی جانب سے ٹھیک ہے تو ان کے اہل محلہ رشتہ دار خاصے خوشی کا اظہار کر رہے ہیں ندیم مغل ہمارے ساتھ موجود ہیں اس بارے میں آگاہ کر رہے ہیں یہ بتائیے گا ندیم مغل کہ چند روز پہلے عمران خان کے جانب سے عثمان بزدار کو نومنیٹ کیا گیا ہے اور ان کا تعلق بھی جنوبی پنجاب سے ہے سوشل میڈیا پر تو ان کی ویڈیو خاصی وائرل ہو گئی کیا حقیقی زندگی میں بھی کوئی گزشتہ چند دنوں میں انہیں کچھ اس قسم کا واقعہ دیکھنے کو ملا یا ان کے ساتھ پیش آیا کہ کوئی انہیں نامزد وزیرعالہ سمجھ بیٹھا ہو جی بالکل ہماری اب ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ویڈیو اس سے تک وائرل ہو چکی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ مارکیٹ بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی انہیں درجوں اور افراد جو ہیں وہ اس حوالے سے مبارک بات دیتے ہیں اور وزیرعالہ کہہ کر پکارتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت سارے عزیز و اقارت جو انہیں ٹیلی فون کر کے مبارک بات بھی دے رہے ہیں اور وہ اس بات کو انجوائے کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ جام صفدہ سکار وزیرعالہ منتخب ہونے پر ہم آپ کو مبارک بات دیتے ہیں اس طرح یہ ٹیلی فون پر انہیں محصول ہو رہے ہیں عزیز و اقارت کے جانے سے دوستوں کے جانے سے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہہ رہا یہ ہے کہ جب میں اب باہر نکلتا ہوں اپنے محلے میں یہ حرکیز جاتا ہوں تو وہاں پر بھی بہت سارے لوگ انہیں الفاظ کے ساتھ پکارتے ہیں ندیم مغل آپ ساتھ رہے گا جام صفدر اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ان سے اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں جام صفدر صاحب یہ فرمائے گا کہ خاصی مشابہت ہے آپ کے اور عثمان بوزار صاحب کے شکل میں تو کیا آپ کو حقیقی زندگی میں گزشتہ چند روز میں کوئی اس قسم کا واقعہ جو ہے آپ کے ساتھ پیش آیا کہ کسی نے آپ کو سچ مچ کا وزیرعالہ سمجھ لیا ہو پنجاب کا نہیں جی ایسی تو کوئی نہیں بات بات کی یہ ہے کہ مشابہت تو ہو سچی ہے یہ انہونی بات نہیں ہے جہاں تک میری ویڈیو کا تعلق ہے تو یہ رمضان شریف سے پہلے ہم دوست مری گئے تھے تو وہاں یہ مجھے اتنی بلندی پہ لے گئے تو میں خوف کے مارے ڈر کے مارے وہاں ان سے اپیلے کر سرا لیکن میری شنوائی نہ ہوئی آخر کار میں واپس آگیا پھر یہ دوستوں نے کہیں غیرل کل تھی پھر یہ کل پر سو سے کسی اور دوست نے سوشل میڈیا پہ دے دیا کسی بھی نہیں کسی بھی نہیں دے دیا مجھے نہیں اسکائل جام صدر صاحب یوں تو آپ کو بلندی سے ڈر لگ رہا تھا ہم نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا لیکن اب اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد آپ شہرت کی بلندیوں پر بھی جو ہے وہ پہنچ رہے ہیں تو یہ کیسا محسوس ہو رہا ہے یہ تو جی اللہ تعالیٰ کو پتہ شہرت مل رہی ہے یا اس میں کوئی کچھ نیگٹیو چیز ہے اللہ ہی بہتر کرے پر ربا یہ ہے کہ میں اپنے وزیراعلا نامزد وزیراعلا پنجاب کے لیے جو منتخبہ بھی ہوں ان کو لیے جواگ ہو ہوں لیکھ خیشات کا ازار کرتا ہوں ان کے لیے سعیے تو اچھا یہ بھی بتائیے گا جام صدر کہ یہ ایک ویڈیو ہم نے آپ کی دیکھی سوشل میڈیا پر کیا اور ویڈیوز بھی ہیں جو اس طرح سے سامنے آئی ہیں یا جو پہلے وائرل نہیں ہو سکیں اور آنے والے دنوں میں میری ویڈیو بنائی ہے حالکہ اس وقت مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ میری ویڈیو بن رہی ہے لیکن بعض میں مجھے دکھائی ہے کہ یہ جو آپ میں نے آپ کی ویڈیو بنا لی میرے دوست ہیں شیخ آمیر ریحان صاحب انہوں نے چلیں جام صدر صاحب ہم امید کرتے ہیں کہ اب آپ کو بلندیوں سے بھی ڈر نہیں لگے گا کیونکہ آپ تو سوشل میڈیا کی خاصی بلندی پر پہنچ چکے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت کا ندیم وغل ہمارے ساتھ موجود تھے آپ ربی بہت شکریہ